بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے راستوں کا علم نہیں تھا مگر راکی کی زبانی اتنا علم ہو چکا تھا کہ یہ کچھی سڑک ہائیوے کے پہلو میں ہوتی مختلف گاؤں سے گزرتی یروسلم تک جاتی ہے ویگن میں ظاہر ہے تیل کا زخیرہ اتنا ضرور تھا کہ میں یروسلم تک پہنچ جاتا میں کچھے راستے پر اندہ دن گرد اڑاتا ویگن اڑائے لیے جا رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ پیچھے گاؤں میں کوئی ایسی گاری وغیرہ نہیں ہے جس کو لے کر راکی میرا پیچھا کرے اور وہ سالوس کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ راستوران میں فون تو تھا لیکن سالوس کے بوسیدہ کارٹیج میں فون نہیں تھا اس کے باوجود راکی ایک ائیار مجرم تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس لیے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی رفتار مدھم نہ کی اس وقت کچھے راستے پر ویگن ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی تھی اور خوب کھڑ کھڑا رہی تھی خطرہ اگر تھا تو یہی کہ کہیں اس کا انجر پنجر الگ نہ ہو جائے گاڑی کا انجن کافی ٹھیک حالت میں تھا اور ایک خاص آواز کو برقرار رکھے چل رہا تھا تقریباً ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد چھوٹی سی ٹنکی والا ایک اور گاؤں آ گیا میں وہاں رکے بغیر آگے نکل گیا دوپیر کا وقت تھا کہ مجھے باہن جانب ڈھلانی چھتوں والے کارٹیج نظر آئے ان کے پیچھے درختوں کے جھنڈ ابرے ہوئے تھے دوب خوب تیز تھی مجھے اس بات کی تشویش تھی کہ میرے فرار کی خبر تصویر کے ساتھ اخباروں میں چھپ چکی ہے اور میں لوگوں کے درمیان گیا تو پھس جاؤں گا باہن جانب نسبتاً بڑا گاؤں آ گیا تھا یہاں ایک کارخانہ بھی تھا میں گاڑی ایک سیکنڈ کے لیے روکے بغیر اس گاؤں کے پیچھے چھوڑ گیا اس وقت مجھے یہ پتہ لگانے کی اشد ضرورت تھی کہ میں صحیح سمت پر جا رہا ہوں کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں یروشلم کے بجائے کسی دوسرے بڑے شہر میں جا نکلوں چونکہ میں کسی باقاعدہ بڑی سڑک پر سفر نہیں کر رہا تھا اس لیے وہاں سنگے میل کے نشان بلکل نہیں تھے ہائی وے خدا جانے مجھ سے کتنی دور تھی راستے کی گرد نے میرے بالوں اور چہرے کا حلیہ بدل دیا تھا پھر بھی میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا میں نے صبح سے سوائے کافی کے ایک گھونٹ کے اور کچھ بھی نہ کھایا پیا تھا پیٹ میں چوہے دول رہے تھے جو میری فکر اور تشویش کی وجہ سے قدر ناخش تھے اوپر سے میری دھماکہ خیز موت کا لمحہ بھی قریب سے قریب تر آ رہا تھا صرف اگلا دن اور ایک رات باقی رہ گئی تھی یعودی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میرے پیٹ میں کسی جگہ دستی بم بن کر چھپے ہوئے محلول کو پرسوں دن کے سارے نو بجے میرے جسم کے پرخرچے اڑاتے ہوئے پھٹ جانا تھا میں ایک بار پھر غیر آباد بنجر ویرانے میں گزر رہا تھا راکی کا یہ کہنا درست نکلا کہ یہ سڑک یروشلم جا کر ختم ہوتی ہے کم از کم ابھی تک سڑک کسی جگہ پہنچ کر ختم نہیں ہوئی تھی چلی جا رہی تھی راستے میں ایک دو پھلوں کے فارم بھی آئے کہیں کہیں سبزیوں کے کھید گزر رہے تھے کوئی اکلوتا کارخانہ بھی دکھائی دے جاتا ویگن ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزر رہی تھی کہ مجھے فٹپات کے کونے میں ایک سلاٹ مشین لگی نظر آئی میں نے ویگن اس کے پاس لے جا کر کھڑی کر دی اتر کر پھرتی سے مشین میں سکھے ڈالے اور باری باری ایک کوکا کولا کارٹن اور دو برگر کے پیکٹ نکالے اور ویگن میں بیٹھ کر جلدی جلدی ہڑپ کرنے لگا سائیڈ میں لگے آئینے میں سے پیچھے بھی دیکھ رہا تھا پیچھے کوئی نہیں تھا برگر کھا کر ٹھنڈا کوکا کولا پی کر ٹن باہر پھینکا جان میں جان آئی ایک بار پھر ویگن اڑاتا ہوا سے باتیں کرنے لگا دن ڈوب گیا سورج اپنے پیچھے اندھیری کی سیاہ چادر پھیلا کر غروب ہو گیا میں ابھی تک سفر کر رہا تھا ایک مقام پر پہنچ کر مجھے اپنی دائینی جانب کھمبو پر لگی مرکری نائلائٹیں نظر آنے لگی یقینا یہ ہائیوے کی بتنیاں تھی یہ میں محسوس کر کے گھبراس آ گیا کہ جس سڑک پر میں سفر کر رہا تھا اس کا روک بھی اب ہائیوے کی طرف ہو رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ کچھی سڑک اب ہائیوے پر جا کر مدغم ہونے والی تھی اور ہائیوے پر میرے لئے خطرہ ہی خطرہ تھا تہم ایک تسلی ضرور تھی کہ وقت دن کا نہیں رات کا تھا مجھے ویگن میں بیٹھے آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا آخر وہی ہوا سڑک ادھر سے ادھر گھومتی ہوئی ہائیوے پر جا نکلی اور میں ہائیوے کے ایک گیٹ میں سے نکل کر پہلی لین میں آ گیا ہائیوے پر دو لین ایک طرف اور دو لین پیچھے کی طرف جا رہی تھی ہائیوے پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا میں بڑی آسانی سے ویگن کو دوسری لین میں لے آیا اب میرا رخ جنوب مشرق کی طرف تھا میں بیتابی سے کسی سنگے میل کے انتظار میں تھا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ میں یروسلم سے کتنی دور ہوں کبھی کبھی کوئی تیز رفتار جدید مادل کی کار میرے ساتھ والی لین سے آگے نکل جاتی میں کبھی کھجانے کے بہانے اپنا سر دوسری طرف کر لیتا ایک سنگے میل آیا اور اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف نکل گیا کہ میں کم روشنی کی وجہ سے بھی اس پر لکھے ہوئے حروف نہ پڑ سکا ہائیوے پر چڑھائی آگئی جب چڑھائی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دور اونچے نیچے ٹیلوں پر کسی شہر کی روشنیاں جگنوں کی طرح جگمگا رہی ہیں میرا دل خوشی سے اچھل پڑا یقینا یہ یروسلم ہی تھا اگلے میل پر میں نے ویگن کی رفتار آجتہ کر دی سامنے سے سنگے میل آیا تو میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں یروسلم سات کلومیٹر لکھا ہوا صاف پڑھ لیا خدا کا شکر ادا کیا کہ آخر میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا ویگن گرد اسے ہٹ گئی تھی سادیہ کا اس ٹور جس علاقے میں تھا وہ شہر کا مشرقی علاقہ تھا اور وہاں قدیم طرز کے دروازے کے سامنے انجیروں کا باغ اور ایک چشمہ بھی بہتا تھا یروسلم کے مضافات میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا رخ شہر کی مشرقی دروازے کی طرف موڑ لیا دروازے سے کچھ دور ایک گڑے کے کنارے ویگن کو روک کر نیچے اترا اکب میں جا کر اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا ڈیش بورڈ کو پہلے ہی میں تلاشی لے چکا تھا ان میں سوائے سگریٹ کے پیکٹ مشروب سے بھروی ہوئی چھوٹی بوتل اور ایک جاسوسی ناویل کے اور کچھ نہیں تھا یہ راکی کی چیزیں تھی میں نے انہیں ڈیش بورڈ میں ہی رہنے دیا جہاں ویگن کھڑی تھی وہاں اندیرہ تھا اور زیتون کے درختوں کے چھنڈ ہوگے ہوئے تھے میں نے ویگن کو گڑے میں لڑکا دیا اس ثبوت کو میں زائع کر دینا چاہتا تھا اس کام سے فارغ ہو کر میں انجیر کے باغ میں آ گیا یہاں ابھی اندیرہ تھا باغ کے باہر کمبے پر ایک ٹیوب لائٹ رل جل رہی تھی میں نے چشمے کے کنارے بیٹھ کر موہت دویا پانی پیا پھر یروشلم کے مشرقی دروازے میں سے شہر میں داخل ہو گیا سادیا کا گنجان علاقہ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا میں یروشلم کے پتریلی فرش والی اونچی نیچی گلیوں اور بازار میں سے گزرتا سادیا کے فوڈ سٹور میں داخل ہو گیا سادیا نے مجھے سٹور میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا وہ کاؤنٹر پر کھڑی ایک گاک کو بل کمپیوٹ کر کر دے رہی تھی میں شہد دودھ اور دہی کے ڈبوں والی علماری کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا چند لمحوں بعد سادیا ایک ٹرالی میں کچھ سامان ڈالے میرے پیچھے سے یہ کہتی ہوئی گزر گئی اوپر آ جاؤ سادیا کی رہائش سٹور کے اوپر ہی تھی کونے میں باتروم کے قریب ہی سے ایک زینہ اوپر فلیٹ میں جاتا تھا میں خاموشی سے زینہ تیہ کر کے اوپر سادیا کے فلیٹ میں پہنچ گیا فلیٹ خالی تھا بستر سلیکے سے بچا تھا مگر کالین پر تاش کے کچھ پتے بکرے ہوئے تھے میز پر مشروب کے خالی ٹن پڑے تھے کورنر ٹیبل پر رکھا ٹی وی خاموش تھا اس کے اوپر دیوار پر اسرائیلیوں کا مذہبی نشان یعنی چھے کونوں والا ستارہ لٹک رہا تھا دیوار سے لگا بلب روشن تھا گلی کی طرف کھڑکی پر پردہ گرا ہوا تھا میں سوفے پر بیٹھ گیا اور ایک فیشن میکزین اٹھا کر اس کی ورک گردانی کرنے لگا اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی میں اپنی جگہ سے بلکل نہ ہلا گھنٹی تین چار بار بجنے کے بعد اپنے آپ بند ہو گئی فلیٹ کا دروازہ کھلا اور سادیا یہ کہتی ہوئی اندر داخل ہوئی تمہارے پیچھے تو کوئی نہیں لگا تھا میں نے رسالہ رکھتے ہوئے کہا جن حالات میں میں فرار ہوا ہوں میرے پیچھے کسی کے لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سادیا میرے سامنے سوفے پر بیٹھ گئی اور بولی میں نے اکبار میں تمہارے فرار کی خبر اور تمہاری تصویر دیکھ لی ہے میں نے وہ اکبار جلا ڈالا تھا تو میں فوراں کسی محفوظ جگہ پہنچ کر کچھ دیر کے لیے چھپے رہنا ہوگا میں نے سادیا کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا سادیا میری موت میں صرف ایک دن اور ایک رات باقی رہ گئی ہے سادیا حقی بکی سی ہو کر میرا موہ تکنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا میں نے اپنے پیٹھ پر انگلی رکھی اور کہا اس وقت میرے پیٹھ میں ایک ٹائم بم ہے جو پرسوں صبح ساڑھے نو بجے اپنے آپ پھٹ جائے گا اور میرے پرزے اڑ جائیں گے سادیا اٹھ کر میرے پاس آگئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو کس نے رکھ دیا تمہارے اندر ٹائم بم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں نے سادیا کو شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی اس کا رنگ اڑ گیا پریشانی کے عالم میں اٹھ کر ٹہلنے لگی جلدی سے ٹیلی فون کی طرف بڑی پھر فوراں ہی رک گئی اور اپنے آپ سے کہنے لگی نہیں نہیں مجھے اسے نہیں بتانا چاہیے یہ بات اسے معلوم نہیں ہونی چاہیے پھر میری طرف دیکھ کر بولی تمہارا میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے لیکن یہ راز کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا میڈیکل چیک اپ سے کچھ نہیں ہوگا سادیا مجھے اس خبیص یہودی ڈاکٹر نے صاحب بتا دیا تھا کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر میرے پیٹ میں کسی خوفیہ جگہ چھپے ہوئے دھماکہ خیز مادے کی نشاندہ ہی نہیں کر سکے گا لیکن یہ مقررہ وقت پر ضرور پھٹ پڑے گا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بدنصیب کے پیٹ میں یہ مواد پھٹے دیکھا ہے سادیا اس کے جسم کے پرزے اڑ گئے تھے حالانکہ اس کے پیٹ میں بہت کم محلول ڈالا گیا تھا سادیا نے اپنا سر پکڑ لیا پھر گھبرا کر بولی لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے اس دھماکہ خیز مواد کو تمہارے جسم پہ بے اثر کرنا ہوگا تمہیں ہر حالت میں بچانا ہوگا میں نے کہا یہاں ہمارا ایسا کوئی بھی ہمراض نہیں ہے جو اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ میرے اندر گردش کرتے دھماکہ خیز مواد کا توڑ کر کے میں جلدی سے بولا وہ کون ہے اس نے اکبار میں میری تصویر دیکھی ہوگی اسے مت بلاؤ سادیا نمبر گھوماتے ہوئے بولی میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ کسی اجنبی کو یہاں بلالا ہوں اکاد ایم بی بی ایس ہے اور ہمارا اپنا آدمی ہے تمہارا چیک اپ بہت ضروری ہے وہ تجربے کا ڈاکٹر ہے وہ تمہارے جسم میں سے خطرناک مواد ضرور باہر نکال دے گا سادیا ریسیور کان سے لگائے کرسی پر بیٹھ گئی ہیلو ڈاکٹر دانیال ہیں کیا کب تک آ جائیں گے اوکے تھینکیو سادیا نے بے دلی سے ریسیور رکھ دیا اکاد کو بھی آج ہی رملہ جانا تھا ایک یہودی سینٹر میں اس کا خاص مریض ہے وہ اسے دیکھنے رملہ اس کے کنٹرول ہاؤس گیا ہوا ہے تو دن سے پہلے نہیں آئے گا وہ ہاتھ ملتے ہوئے اٹھ کر بیچینی سے ٹہلنے لگی اب کیا کروں اچانک میری طرف دیکھ کر بولی تم فوراں بارڈر کراس کر کے ایک کاہرہ چلے جاؤ وہاں وہ لوگ تمہیں بچا لیں گے وہ سب ٹھیک کر دیں گے سادیا کی یہ تجویز میرے دل کو لگی واقعی اگر میں فوری طور پر کسی طرح اسرائیلی بارڈر کراس کر کے مصر پہنچ جاؤں تو وہاں سے بہتر سے بہتر میڈیکل ایڈ مل سکتی ہے وہ لوگ میری جان بچانے کے لیے سرکاری سطح پر سر توڑ کوشش کریں گے ممکن ہے ان کے ذرائع کی مدد سے میرے پیٹ کا دھماکہ خیز مواد بے اثر بنا دیا جائے میں نے سادیا کی طرف دیکھ کر کہا لیکن سادیا یہ بزدلی نہیں ہوگی کہ میں محض اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مشن ادھورت چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا سادیا بولی جو حالات تم نے بیان کیے ہیں ان حالات کا تقاضہ ہے کہ پہلے تمہاری جان بچائی جائے اس کے بعد سونیا کو بھی برامت کر لیا جائے گا ابھی سونیا کو بلیک میل کرنے کے مذاکرات سرکاری سطح پر نہیں پہنچے لیکن تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میں ابھی انتظام کرتی ہوں تمہیں آج رات ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے میں تمہارے لیے کپڑے اور کھانا لے کر آتی ہوں سادیا چلی گئی اور میں حالات کی سنگینی پر قور کرنے لگا میں اپنے پیٹ کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھبرا رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں بارودی سرنگ چھپی بیٹھی ہو جسے اگر ذرا سا بھی ہاتھ لگا تو پھٹ جائے گی سادیا نے مجھے نئی پتلون اور کمیز لا کر دی اور کہا کھانا لا رہی ہوں لیکن تمہیں سیفٹی ریزر سے اپنے سر کے بال موننے ہوں گے موچے بھی صاف کر دینا کچھ تو ہولیا بدلے گا تمہارا کھانا کھانے کے بعد میں نے گسل کھانے میں جا کر پہلے کینچی سے اپنے سر کے بال کٹے پھر انہیں سیفٹی ریزر سے جیسے تیسے ہو سکا ٹینڈ کر لی بڑی ہوئی داری موچے بھی صاف کر لی گہرے رنگ کی کمیز اور پتلون پہنی گلیے میں اسرائیلی لڑکوں کے نئے فیشن کی طرز پر کالا رومال باندھ لیا سادیا اپنے تیخانے میں جا کر خوفیہ کوٹ سے سگنل کے ذریعے اپنے کسی ساتھی ایجنٹ سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس نے رات و رات مجھے اسرائیل کا بارڈر کراس کرانا تھا سادیا نے واپس آ کر بتایا کہ خاص آدمی ایک گھنٹے تک یہاں پہنچ جائے گا وہ تمہیں اپنی جیپ میں بٹھا کر لے جائے گا تمہیں اسرائیلی بارڈر سیکیورٹی فورس کی وردی پہننی ہوگی جو وہ اپنے ساتھ لائے گا پھر اس نے میرے پیٹ پر انگلی رکھنی چاہی میں جلدی سے پیچھے اٹ گیا نہیں نہیں سادیا خدا کے لیے اسے ہاتمت لگانا کم بختوں نے نا جانے کیسا دھماکہ خیز مواد ڈالا ہے میرے پیٹ میں کسی وقت تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے سچ میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بزدل محسوس نہیں کیا تھا سادیا کہہرا سانس بھر کر بولی تم ان یہودی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی ایاری سے واقف نہیں ہو انہوں نے نیو ٹرون بم بھی تیار کر لیا ہے بہرحال تم گھبراو نہیں کائرہ کے ڈاکٹر ان یہودیوں سے زیادہ لائک ہیں اور وہاں ہر طرح کی سہولت بھی محسر ہوگی وہ لوگ تمہارے جسم سے دھماکہ خیز مواد کو ضرور نکال ڈالیں گے میں نے کہا اس کمبخت کا پتہ چل گیا تو اسے باہر نکالیں گے سادیا چونک کو بولی ارے رات کی خبر لگاؤں ضرور تمہارے فرار کی خبر ہوگی یہ کہہ کر سادیا نے ٹی وی آن کر دیا ٹی وی پر ایک یہودی لڑکی خبروں میں اناؤنسمنٹ کر رہی تھی پھر اسکرین پر چھے کونوں والا ستارہ آیا فوجی ساز بجا اور خبریں شروع ہو گئیں خبریں پڑھنے والا ایک مرد اور ایک عورت تھی مرد نے آتے ہی اعلان کیا کہ ارفات گروپ کے فلسطینی گوریلوں کا ایک خطرناک ایجنٹ ہماری جیل سے فرار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی اسکرین پر میری اخبار والی تصویر آ گئی سادیا کے مو سے ہلکی سی چیخ نکل گئی یہ حرامی تمہیں ہر حالت میں پکڑنا چاہتے ہیں میں جلدی سے اٹھ کر ٹی وی کے پاس والے صوفے پر بیٹھ گیا یہودی اناؤنسر کی شکل دوبارہ آئی وہ کہہ رہا تھا یہ اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرتا ہے مگر اصل میں کاہرہ کا مسلمان عرب ہے ہماری حراست سے اسے فرار ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا لہٰذا یروسلم کے گورنر کے حکم سے اس اعلان کے ساتھ اسے ہی شہر کے سارے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں فصیل شہر کے ارز گرز کرفیو لگا دیا گیا ہے کوئی شخص دو روز تک نہ شہر میں داخل ہو سکے گا نہ شہر سے باہر جا سکے گا اس دوران میں ہماری فوج کے سپاہی فلسطینی ایجنٹ کو گرفتار کرنے کے لیے گھر گھر تلاشی لیں گے فوج فصیل شہر کے ساتھ گشت کرے گی جس نے باہر نکلنے کی کوشش کی اسے وہیں گولی مار دی جائے گی اعلان ختم ہوا سادیا نے ٹی وی بند کر دیا اور مسترب ہو کر بولی اب کیا ہوگا انہوں نے ہمارے تمام راستے بند کر دیا ہیں میں خود پریشان سا ہو گیا تھا اب تو میری موت یقینی تھی میں نے کہا فصیل شہر سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ نہیں ایسا کوئی راستہ مجھے معلوم نہیں سادیا نے نفی میں سر ہلایا میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا تو سادیا نے فوراں مجھے روک دیا ٹیلی ویزن پر تمہاری تصویر کے دکھائے جانے سے حالات زیادہ سنگین ہو گئے ہیں تم بہت جلد پہچان لیے جاؤ گے دوستو آپ دیکھ رہے تھے سپائر آکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میجبان مہین علی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آپ کا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری اوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور ساتھ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ